السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیفر رحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے ابتداء میں پیشہ خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ صاحب اس مبامیر نے مڈاگاش کر اور انڈینیشن کے صدور سے تعدیت کا اظہار کیا ہے اور ویٹنام کے صدر کو مبارک بات دی ہے سن دو ہزار تیس کی سٹریٹ سٹریٹی کی تکمیل کی جانب چند نئے قدم ملک میں کورونا وارث سے شفا پانے والوں کی تعداد ایک سو چھاسٹھ ہزار نو سو تریپن ہو گئی ہے تین افریقی ملکوں کے درمیان الزامات کا تبادلہ ہوا ہے جن میں ایک طرف مصر اور سودان ہیں اور دوسری طرف ایتھیوپیا اور ایران کے ایٹمی سمجھوتے کے بہران میں بریک تھرو کے آثار نظر آ رہے ہیں سمین یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اشتراکی جمہوریہ بیٹنام کے صدر نجوین شعن فک کے نام صدارت کا حلف اٹھانے کے موقع پر ببارک بات کا برقی پیغامر سال کیا صاحب اسمو امیر نے جمہوریہ مڑا گاشکر کے صدر آندرے نیرینہ رجولینہ کے نام وہاں کے ایک سابق صدر ڈیڈی راٹیس سارکا کی وفات پر تعدیت کا برقی پیغامر سال کیا اسی طرح صاحب اسمو امیر نے جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو کے نام انڈونیشیا کے جنوب مشرقی علاقے میں آنے والے سی روجہ نامی سمندری طوفان میں ہونے والے جانی نقصان پر تازیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے اور اس میں زخمیوں کی جلد از جلد شفایابی کی تمنہ کا بھی اظہار کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے اشتراکی جمہوریہ ویٹنام کے صدر نجوین شوان فوق کے نام ان کے صدارت کا حلف اٹھانے پر مبارک بات کا برقی پیغام رسال کیا نائب امیر نے جمہوریہ مڑگاش کر کے صدر کے نام وہاں کے ایک سابق صدر ڈیڈیے راٹ سیراکہ کی وفات اور جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر کے نام انڈونیشیا کے جنوب مشرقی علاقوں میں آنے والے سی روجہ نامی طوفان میں ہونے والی ہلاکتوں پر تازیت کے برقی پیغامات سال کیے ہیں اسی طرح وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل سانی نے اشتراکی جمہوریہ ویٹنام کے نئے وزیر آزم جناب فام منہ چینہ کے نام وزارت عظمہ کا حلف اٹھانے کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام رسال کیا ہے وزیر آزم و وزیر داخلہ نے جمہوریہ مڑگاش کر کے وزیر آزم جناب کرسٹیان لویس نٹسائی کے نام وہاں کے ایک سابق صدر ڈیڈیے راٹ سی راکھا کی وفات اور جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر کے نام سی روجہ نامی تمندری طوفان میں ہونے بارے جانی نقصان پر تازیت کے برقی پیغامات رسال کیے ہیں قطر نے کہا ہے کہ وہ تجارتی پولیسیوں اور سرگرمیوں میں شفافیت اور اصولوں پر قائم تجارتی سسٹم کی پابندی بھی کرتا ہے اور اس کی تعاید و حمایت بھی کرتا ہے کیونکہ وہ اسی سسٹم اور نظام کے ذریعے سن دو ہزار تیس کے قومی تصور یا نیشنل ویجن میں رکھ گئے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے یہ بات وزیر تجارت و سنت جناب علی بن احمد القواری نے تجارت کی عالی تنظیم میں قطر کی تجارتی پولیسیوں کی تیسری نظر ثانی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے یہ اجلاس سدل لینڈ کے شہر جنیوہ میں شروع ہو گئے ہیں وزیر محترم نے کہا ہے کہ قطر اصولوں کی بنیاد پر قائم تجارتی سسٹم کی پابندی صرف اس لیے نہیں کرتا کہ وہ شفافیت چاہتا ہے اور بین الاقوامی تجارت سے متعلقہ توقعات کو پورا کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ چاہتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ سن دو ہزار تیس کے اپنے نیشنل ویجن میں رکھے گئے مقاصد کے حصول کے لیے بھی اسی سسٹم اور اسی نظام کو اپنانا چاہتا ہے وزارت بلدیہ و ماحولیات کے زیر انتظام فضلوں سے نجات کے طریقہ کار کی پہلی بین الاقوامی کانفرنس کا اختتام ہو رہا ہے ویڈیو کمیونکیشن کے ذریعے مناقض کی جانے والی اس کانفرنس میں متعدد فاؤنڈیشنز، سرکاری شعبے، قطری اور بین الاقوامی نیجی کامپنیاں، ماہرین اور مقامی اور بین الاقوامی سپیسل آئی ایسن کرنے باری شخصیتیں اس کانفرنس میں شریک ہیں وزیر بلدیہ و ماحولیات انجنئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی نے اس اہم ماحولیاتی مسئلے کو حل کرنے کے لیے قطر کی قائدانہ دلچسپی کو بہت قیمتی بتاتے ہوئے اس کانفرنس کی اہمیت پر زور دیا ہے قطر اور مایکروسافٹ کمپنی کے درمیان کامپیوٹر، کلاود، سینٹر، آئی وزٹ قطر کے قیام کے لیے سٹریٹریجک پارٹنرشپ کو ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر وزیر معاصلات و کمیونکیشن جناب جاسم بن صحیف صلیتی نے مناخت کی جانے والی مجازی تقریب میں کہا ہے کہ کمیونکیشن نے مناخت کی جانے والی مجازی تقریب میں کمیونکیشن اور آئی ٹی یہ دونوں شعبے سرمایہ کاری اور انویسمنٹ میں جاذبیت رکھنے والے سر فہرس شعبے ہیں کہ ان میں ایکپمنٹ، سازو سامان، آپریشنل سسٹم، نیٹورک، ڈیریکٹریٹ، سمارٹ سارف ویز کی امپروومنٹ اور دوسرے بہت سے ایسے شعبے ہیں جن میں سرمایہ لگانے سے بہت زیادہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں وزیر ثقافت و کھیل جناب صلاح غانم العالی سے روس کے وزیر کھیل جناب علق ماتٹسین نے ملاقات کی ہے ویڈیو کمیونکیشن کے ذریعے ہونے والے اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوں اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد القواری نے الوقرہ اسپطال کا دورہ کیا ہے جسے اب کورونا وارس کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے انہوں نے اس موقع پر کہا ہے کہ اس اسپطال کو کورونا کے مریضوں کے لیے مخصوص کر دیا جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مریضوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور اس اسپطال کو کورونا سے متاثرین کا علاج کرنے والا سب سے بڑا اسپطال بنا دیا گیا ہے ملک میں صحت کے حوالے سے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کورونا وارس کوویڈ نائنٹین کے مزید نو سو ستائیس کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اور مزید پانچ سو بارہ بیمار صحتیاب ہو گئے ہیں اس طرح یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب ایک سو چھائٹھ ہزار نو سو تریپن ہو گئی ہے مزید چھ بیمار فوت ہو گئے ہیں انہیں طبی سرپرستی فراہم کی گئی تھی اور ان کی عمریں چونتیس انانچاس باون اٹھاون چھہتر اور اناسی برس تھی انٹی کورونا وارس ویکسین فائزر اور موڈیرنا کی سب سے بڑی کھیپ دوہہ پہنچ گئی ہے اور وہ بھی ایسے وقت میں جبکہ قطر پوری کامیابی کے ساتھ کورونا ویکسین کی ایک ملین ڈوزز دیے جانے کا حدف پورا کرنے کے قریب ہے اور اب تک اس ویکسین کی نو سو اک سٹھ ہزار پانچ سو پچپن ڈوزز دی جا چکی ہیں اور ویکسینیشن کا قومی پروگرام پوری کامیابی سے جاری ہے اس کے ساتھ ہی حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کل ایک دوسرا اہم واقعہ یہ ہوا ہے کہ قطر ائرویز نے ایک ایسی فلائٹ روانہ کی ہے جس کے تمام مسافر اور اس کے عملے کے تمام افراد انٹی کوویڈ نائنٹین ویکسین حاصل کر چکے ہیں قطر نے ساری دنیا کے ساتھ مل کر ڈیویلمنٹ اینڈ پیس یعنی ترقی اور امن کے لیے سپورٹس کا عالمی دن منایا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس دن کو منانے کا فیصلہ سن دو ہزار تیرہ میں کیا تھا سپورٹس سیکیورٹی کے انٹرنیشنل سینٹر نے جس کا ہیڈ کارٹر دوہہ میں ہے اس دن کی مناسبت سے منعقد کیے گئے فورم میں شرکت کی ہے اس فورم کا انوان تھا ازتراب کی شکار دنیا میں سپورٹس ڈپلومیسی اور بینر اقوامی تعاون میکسیکو کی وزارت خارجہ اور ای پیغو امریکن یونیورسٹی نے اس فورم کا احتمام کیا تھا ریاض نے اعلان کیا ہے کہ اس نے حوتیوں کی جانب سے سعودیہ کے جنوبی علاقے خمیس مشید کی طرف بھیجے گئے ڈرون تیارے کو تباہ کر دیا ہے ریاض کے سرکاری ذریعوں نے اپنے اس عظم کا بھی اظہار کیا ہے کہ حوثیوں کی طرف سے کی جانے والی تمام تر خلاف ورزیوں اور تجاوزات کا پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا کہ یہ کارروائیاں بینر اقوامی قوانین کی خلاف ہیں کونگو کے دارالحکومت کنشاسا میں مصر سودان اور ایتھیوپیا کے درمیان مذاکرات ختم ہو گئے ہیں لیکن وہ کسی بھی سمجھوتے تک نہیں پہنچ سکے بلکہ مذاکرات کا اختتام ایک دوسرے پر الزامات کے ساتھ ہوا ہے اور کنشاسا مذاکرات کی ناکامی کے بعد مصری صدر عبدالفتہ السیسی نے عمر واقعہ کو زبردستی مسلط کرنے کے لیے ایتھیوپیا کی کوششوں پر متنبہ کیا ہے ادھر سودان کی حکمران ملٹری کاؤنسل کے سربرا عبدالفتہ البرحان نے مطالبہ کیا ہے کہ الخرطوم کو بھی انہدہ ڈیم کی منجمنٹ اور آپریشن میں شامل کیا جائے کیونکہ یہ ڈیم ان کے ملک کے لیے ایک سیکیورٹی خطرہ ہے ایران نے امریکی اہلکاروں کے اس بیان کا خیر مقتم کیا ہے جیسے اس نے وعدے سے تعبیر کیا ہے امریکی اہلکاروں نے ایران پر لگائی گئی کچھ پابندیوں پر نظر سانی کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے امریکہ دیانہ میں ہونے وارے اجلاس میں شریک ہے جس کا مقصد ایران کے ایٹمی مسئلے سے متعلق بیرور اقوامی سمجھوتے کو بچانے کی کوشش کرنا ہے اور صدر جو بائیڈن کے برسرے اقتدار آنے کے بعد اس سطح پر ہونے والی یہ پہلی پیش رفت ہے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ضریف نے اپنے بیان میں اس امید کا اظہار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید پیش قدمی ہوگی اور ایران سے متعلق ہی ایک یہ خبر کہ ایرانی اور مغربی ذریعوں کے مطابق ایرانی بحری جہاز ساویز کو بحری احمر میں سمندری بارودی سرنگ کے حملے کا سامنا کرنا پڑا ہے تیران نے اس واقعے سے متعلق مزید کوئی تفصیلات نہیں بتائیں ادھر واشنگٹن نے اس حملے میں اس کے ملوث ہونے کی تردید کر دی ہے بلکہ امریکہ کی وزارت دفاع نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اس کے پاس اس بارے میں کوئی بھی معلومات نہیں ہے روس کے صادر فلاڈیمیر پٹن نے نیٹو کو متنبع کیا ہے کہ یوکرین کو جو پہلے روس کا اتحادی ہوا کرتا تھا نیٹو میں شامل نہ کیا جائے روسی صدر نے کہا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو پھر موسکو بھی ہاتھ باندھے نہیں بیٹھا رہے گا اور آج کے اس نشری کے آخری خبر یہ ہے کہ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ امریکی ریاست میرلینڈ میں واقع فورٹ ڈیٹرک نامی فوجی اڈے میں فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک شخص ہلاک اور دو دوسرے زخمی ہو گئے ہیں امریکی فوج نے بتایا ہے کہ امریکی بحریہ کتاب اسبطال میں کام کرنے والے ایک فوجی نے اس فوجی اڈے کے اندر فائرنگ کر کے دو اشخاص کو زخمی کر دیا تھا جس پر اس کے ساتھیوں نے اس فوجی کو قتل کر دیا آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قابل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر صاحب اسمو امیر نے مڈگاش کر اور انڈینیشیا کے صدور سے تازیت کا اظہار کیا ہے اور بیٹنام کے صدر کو مبارک بات دی ہے سن دو ہزار تیس کی سٹیٹ سٹرٹیجی کی تکمیل کی جانب چند نئے قدم ملک میں کرونا وارد سے شفا پانے باروں کی تعداد ایک سو چھاسٹھ ہزار نو سو تریپن ہو گئی ہے تین افریقی ملکوں کے درمیان لزمات کا تبادلہ ہوا ہے جن میں ایک طرف مصر اور سودان ہیں اور دوسری طرف ایتھیوپیا اور ایران کے ایٹمی سمجھوتے کے بہران میں بریک تھرو کے آثار نظر آ رہے ہیں ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا اگلا نشریہ رات ساڑھے سات ودے